بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امیت ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج کی رسپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اگر آپ نے میرا جینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تو چلیے آج کی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں رشین سیلک اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہیں میونیز ون کپ سمپل میونیز لینے ہیں آپ نے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کریم ون کپ آپ کو اسی بھی کریم مارکٹ سے لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں پاوڈر شوگر ایڈ کریں گے یعنی کہ پی سی ہوئی جینی ہاف کپ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں کالی میچوں کا پاوڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے بعد ہم اس میں سفید میچوں کا پاوڈر ون فورٹ ٹی سپون ایڈ کریں گے پھر ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے تاکہ اس کا ایک تھک سا اچھا سا پیسٹ بن جائے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے ہم نے اس کو بہت اچھے سے وز کر لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ابلے ہوئے آلو آلو کو ہم نے کیوب کی شیپ میں کاٹ کے بوائل کرنا ہے اب اس میں ہم آلو ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ابلی ہوئی گاجریں ڈالیں گے گاجروں کو بھی ہم نے کیوب کی شکل میں کاٹنا ہے اور ہم اس میں اپل اٹھ کریں گے اپل کو بھی آپ نے کیوب کی شیپ میں کاٹنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہمیں اپل اٹھ کریں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے آپ اس میں مطر بھی ڈال سکتے ہیں مجھے مطر پسند نہیں ہے اس لئے میں نے اس میں اٹھ نہیں کیے آپ چاہیں تو آپ مطر بوائل کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون کپ میکرونی میکرونی بھی آپ نے اوبال لینی ہے اوبالنے کے بعد ون کپ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم نے اس کے اوپر سے بادام کٹے ہوئے تھے وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں یہ دیکھیں ہمارا مزے دار سے سلک تیار ہو گیا ہے جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتا ہے یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں کتا مزے دار لگ رہا ہے آپ اسے افتاری میں بنائیں ایک ہیلڈی فوڈ ہے اور بہت مزے کا بھی لگتا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور بیل آئیکن پر روڈ کلک کریں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہیں تھائنکیو